اسلام علیکم دوستو امید خیریت سے ہوگئے میرے بھائیو اور آج آئے ہوں خاص طور پر دندیا مشلی کے نی ہے اور کوشش کریں گے دندیا مشلی لگے کیونکہ آٹے کا شکار کھیلیں گے آج ہم اور گسر وغیرہ کی ٹرائی نہیں کریں گے ہوا چل رہی ہے تو بس یہ کہ محنت کریں گے کوشش کریں گے جو بھی مشلی لگے آپ لوگوں کو دکھائیں گے ویسے جو رپورٹ ہے وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹے دندیاں لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں تو ویسے اور کوئی مشلی جو ہے وہ زیادہ تنگ کر رہی ہے جب تک یہ نہیں ہٹے گے تو دندیا نہیں کھائے گا اور ابھی جو ہے پانی میں کم سے کم جو ہے گرمی نہیں آئی ہے تو اس میں ٹائم لگے کم سے کم یہ پندرہ دین مہینہ نکل جائے گا تو عید کے بعد انشاءاللہ اچھا دندیاں آ جائے گا ابھی آئیں ٹرائی کرتے ہیں جو بھی رپورٹ ہوگی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو بس ویڈیو میں بنے رہی ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور مشلی دیکھتے ہیں کون سی لگتی آپ لوگوں کو دکھائیں گے صحیح ہے بھائیو تو انشاءاللہ انڈ ہو جائے گا کوشش کریں گے انڈ ہو جائے گا باگی دیکھتے ہیں چلیں اوکے بھائی دانا لگا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا لگا ہے مجھے تو کوئی لگ رہا ہے نہیں دندیا کی بھائی پیار کیا سا لاتا ہے بھائی کسلی جو ہے بھائی اوہر آم رانسہ لانا چلیں ہیں اے 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 جہاز ہے بھائی جہاز یہ 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 لگا ہے بھائی اے چائے کرتے ہو اور دکھاتے آپ کو چائے تو بھائی دندیا کی کر رہے مکر یہ لگ رہے ہیں جا کر سکتے ہیں کہہ رہا ہوں گئی ماشاءاللہ دیل کے بعد دندیا لگا ہے تو کئی ہیں کئی ہیں لگی تھی اور ابھی تلائیاں چھل رہی ہیں آپ کو انشاءاللہ دندیا پکڑ گئی دیکھیں دندیا کم لگ رہا ہے بہت جان مار رہی ہے اور یہ مچلی جو ہے کیا بتائیں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی لوگ گول رہے ہیں بھائی کیا لگا کر پھیک رہو جو تمہیں ہی لگ رہی ہے ہمیں نہیں لگ رہی تو یہ سب نصیبوں کی باتیں ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے سب کو لگتی ہے مچلی بس تھوڑا سا ٹرک کا کام ہے اس مچلی کو پکڑنا تھوڑا سا ٹرک ہے یہ دیکھیں کانٹا پورا کھا گئی ہے اور آپ کے سامنے یہ آٹا لگایا باتا ہے ایک کانٹا اس کے موں میں تو دوستو یہ ہی مچلی لگ رہی ہے اور بہت مشکل ہے اس کو پکڑنا آسان نہیں ہے بلکل باریک آٹا لگایا جاتا ہے بلکل باریک دور استعمال کی جاتی ہے جیسا کہ میں باتاتا ہوں باقی گسر مچلی دوسری مچلیوں کے دور کا موٹی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو چال ہوتی ہے بلکل باریک ہوتی ہے سلو سلو کھاتا ہے ٹک ٹک کرتے رہتا ہے اچانک دن بھرتا ہے تو یہ مچلی ہے آپ کے سامنے یہ دھاتے ہیں بھائی دندیاں تو نہیں لگ رہے ہیں ٹرائی دندیاں کی ہو رہی ہے مگر لگ رہی جو ہے نا بس یہ کھوئیاں لگ رہی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھو بھائی یہ مچلیاں لگ رہی ہیں بس اور تو کچھ نہیں لگ رہا اور بڑی محنت کر رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں چلتے ہیں بھائی اور آپ کو دکھاتے ہیں فشنگ کر کے آٹے کا شکار یہ ہو رہا ہے بھائی صحیح ہے نا انشاءاللہ آگے دکھاتے ہو بہت کوشش کر رہے ہیں دوستو کالے دندیاں کی مگر یہاں جو لگ رہی ہے مچلی حالانکہ چککی کا آٹا استعمال کر رہے ہیں جو فیورٹ کالے دندیاں مگر وہ نہیں آ رہا اور جو آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مچلی ہے یہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہمارا کارٹل سب یہ ہی ملے گا کالا دندیاں ایک دو ہیں چھوٹے چھوٹے بس وہ ہی لگ رہے ہیں چلتے ہیں اچھا دوستو جیسا کہ میں مچلی جو پکڑ رہا ہوں یہ میرے دو کانٹے ہیں اور اس میں لائٹ ویٹ لگاوا ہے صحیح ہے پٹی وزن اور یہ میں آٹا لگا رہا ہوں کیونکہ یہ جو مچلی لگ رہی ہے تو اس کے نہیں ہے تو پھر آپ نے آٹا کم لگانا ہے یہ آٹا لگ گیا اچھا دوسرا کانٹا بھی ہے اس کے اندر بھائی دو کانٹوں سے کھیل لیں کیونکہ یہ بہت بارک چال سے کھاتی ہے اور اس کے اندر آپ نے دور جو استعمال کرنی ہے کم سے کم بھی پندرہ پونڈ بارہ پونڈ اس طرح کی دور تو اس میں آپ کو چال اچھی پتہ چلے گی اور یہ دور دیکھیں میرے سے پھیکتے ہیں اور آپ کو مچلی نکال کے دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں یہ پانی میں اب چال جو ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور بس یہاں بیٹھے میں رمضانوں کا مہینہ چل رہا ہے برکتوں کو مہینہ ہے اور بس یہ کہ ٹائم پاس کرنے آ جاتے ہیں جب ٹائم ملتا ہے یہاں پہ شغل لگا ہوا ہے یہ مچلی لگ رہی ہے کوئی ایسا خاص شکار نہیں ہو رہا ہے اور گسر کی ٹرائیاں بھی کافی دنوں سے میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ گسر کی ٹرائی کریں گے جس مچلی پہ آپ محنت کریں گے تو میرا بھی مشن بنا ہوا ہے کالے دندیہ کا تو کالے دندیہ لگ نہیں رہا ہے یہ ہی لگ رہی ہے کوئی پاپ میں تو بس یہ کہ گسر کی ٹرائیاں کریں گے اور آنے والا وقت جو ہے بھرپور کالے دندیہ کا شکار ہوگا دو دریہ پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ کا انڈ ہوگا اگلے مہینے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی میں تیزی آئے کیونکہ تیزی آئے گی باہر کا پانی آئے گا تو انشاءاللہ بہت اچھی پہشین ہوگی بہت کوشش کر رہے ہیں آنے کی دوری لگا رہے ہیں اور بار بار جو مشلی لگ رہا ہے وہ یہ ہی لگ رہا ہے کوئی پاپ میں تو آئے تو ہم مشن پہ تھے دندیہ کے مگر نصیب میں یہ ہے تو کیا کیا کر سکتے ہیں اب دکھاتے ہیں آپ کو نکال کے یہ بھی کیا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا ہے یہ لے کر آ رہا ہوں اور یہ جو مشلی ہے نا بھائی اگر یہ لگ رہا ہوئے نا تو سمجھ لو کہ دندیہ جو بہت مشکل ہو جاتا ہے دندیہ کو یہ کھانے نہیں دیتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ مشلی ہے اور اکثر یہ جب بھی لگتا ہے تو آپ لوگ نے اس کے کانٹے سے لازمی بچنا ہے جو کانٹے ہیں اس میں زہر ہوتا ہے بہت زیادہ تو یہ اگر لگ جائے تو بندہ اچھل جاتا ہے بھائی یہ دے سکتے ہیں آپ اور آٹے پہ ہی پکڑ رہا ہوں اور مشلی دیکھیں اس کے اندر اور جمع ہو گئی یہ پکڑ رہا ہوں بھائی اور بہت کوشش ہے کر رہے ہیں کالے دندیہ کے نہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی رپورٹ دکھائیں تو آپ لوگ بھی آئیں شکار پہ تو فیلال تو یہ ہی ہے بھائی یہ بھی آٹہ لگا کے پھیکا تھا اور جس طرح کی یہ سائٹیں مار رہا ہے یہ کوئی لگ رہا ہے میرے کو دیکھ کر آ رہا ہوں یہ سائٹیں مار کر نہیں ہے یہ جو اینکتری کی پیچھان ہے اور جتنا چھوٹا آٹہ لگاؤں کہ آپ کو یہ سوڑا نہیں ہے دیکھیں یہ آ چکا ہے میری طرف دکھا دوستو اب جو مسلے ہم نے پکڑی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے شکار کیا ہے جس کے اندر ساری کوئی پاپ لیٹ لگی ہیں آپ کو نکالتے بھی میں نے دکھایا اور یہ تھیلہ بھر گیا تھا یہ ہم اس کے اندر آئیز بوکس کے اندر رکھ رہے تھے تو ابھی یہ کہ ہم نے تھیلے میں ڈال دی تھی اس کو اس کے اندر سے نکال کے اور یہی دانیں لگیں جس میں ایک دندیاں دو دندیاں لگیں چھوٹے چھوٹے باقی سب یہی مشریف ہے بھائی اور انشاءاللہ جیسے دادت میں یہ دکھا ہے آپ کو ایسی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو دندیاں دکھائیں گے سب زندہ آئیں گے دندیاں ایک یہ لگا ہے بچھوٹا سب ہے اور کچھ بھی نہیں لگا اور باقی یہی مشریف ہے تو اسی طرح سے دیکھیں آپ کے سامنے کتنی محنت کریں کوشش کریں کہ آٹے پر دندیاں لگیں مگر پانی کے اندر سمجھ لیں دندیاں نہیں ہیں اور باقی نصیب کی بات ہے جب لگنے میں آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے شکاری کون ہے اناڑی کون ہے سب کو لگتا ہے مشریف تو ابھی میرے حساب سے جو پوزیشن چل رہی ہے پانی کی چاند کی تاریک بھی اچھی ہے سب کچھ صحیح ہے پانی بھی جوار ہے جوار میں دو دریابہ اچھی فشنگ ہوتی ہے مگر فلال ابھی کوئی مشریف ایسی نہیں لگ رہی ہے سب یہی لگ رہی تھی دوری کر کر کے تھک گئے دوری پھیک پھیک کے تھک گئے اور بس یہی شکار کیا تو آپ لوگوں سے بس یہی گزائش ہے کہ آپ لوگیں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی ویڈیو بنا کر اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور ابھی تقریباً رات کا ایک بجرہ اب گھر جا رہے ہیں کیونکہ صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے اور روزر بھی رکھنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں دیکھتے رو شکیل پیشنگ بن اوکے اللہ پیس شکریہ